اگر بنیں گے تو ایک بیہاری ہونے کے ناتے مستانہ اور اشکون ہوتا ہے پر آپ نے کوئی کرم ایسے نہیں کیا نا کیا جس کی وجہ سے آپ دیش کے پرحان منتری بننے کے دعویدار بھی آگا ہے جن کے دو سو پلس ویدائک ہیں اکھیلیش جی ہیں جن کے سوا سو سے زیادہ ویدائک ہیں کے جریوال جی ہیں کیونکہ بنجاب بھی ملا رکھے ہیں دیر سو سے زیادہ ویدائک ہیں یہ چھ سو دو سو 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 ویدائک والی پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں کوئی چالیس ویدائک والی پارٹی کو دیش کے پردان منتری بن کا دعویدار بھی آگا ہے بیہار میں یہ گھڑندر کی پوٹے گا اور بیہار مندعبتی چناؤ کی اور آرگر سارو گا ہے جو بھی دوشی ہوں گا اس سو پر کاروائی ہوں گا پر اب ایفائل لکھوار کہ اس کی کوپی ہم کو دیجے جمعوی سمسکری چھتر کی جنتہ سے سیدھی بات کرنے لوگ جمسکری رام بلاس کے راستی ادھکت چراغ پاسپان آج جمعوی سمسکری کیا ہوئی جنتہ سے سیدھی بات ان کی سمسیاؤں کو جنتہ نے پرمکتا سے اپنے سانسر چراغ پاسپان کے پاس رکھا بیہار کی راجنٹی کا میراج گیا ہے کیا چرنا ہے بیہار کی راجنٹی میں کس کروٹ بیٹھے گی بیہار کی راجنٹی انسانی ملتوں پر بات چھت کرنے کے لئے میرے ساتھ سانسر چراغ پاسپان آج آپ نے لمبی اشتر کے بات جمعوی سمسکری جنتہ سے سیدھی بات کون سم ملتہ جیدہ حاوی رہا ہے بہت سارے تھے پر ہاں حال فلحال کے دنوں میں بہت جولد بشے جو کہ میں بیہار کے جلزے جلے میں جا رہا ہوں اور حال فلحال کے دنوں میں ہر جلے میں میرا کارکرم لگا ہوا ہے ایسے میں میں جہاں پہ بھی جا رہا ہوں سکھار کو لے کر جس طریقے سے سرکار کے دوارہ راحت راشید آونٹت ہو رہی ہے اس میں بہت بڑا برشتہ چار اٹھ کر سامنے آ رہا ہے کچھ پریوار ہیں جن کو مل رہا ہے پر وہ پریوار بھی عاروپ لگا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس معافضے کا ایک حصہ عدکاریوں کو دیا اسی لئے ہم لوگوں میں اور کئی ایسے پریوار ہیں جن کو وہ راحت کی راشی ملی ہی نہیں کیونکہ انہوں نے ان کے لئے گھوز دینا یا رشوت دینا ان کے لئے اسمباب نہیں تھا یہ ایک بہت بڑا جونت بشے اٹھ کر سامنے آیا ہے اور یہ صرف جمعی میں ہی نہیں ہر جلے میں یہ سمسیا سامنے آ رہی ہے جہاں جہاں پہ بھی سکھار جس جلے کو گھوشت کیا گیا ہے وہاں پہ معافضے کی راشی باتی جا رہی ہے ایسے میں یہ پنہا اسی بات کو اور پکتہ کرتا ہے کہ بیہار میں پوری طریقے سے ایک عدھکاری راج یہاں پر حاوی ہوتا ہے رشتہ چار میں لپ کچھ ایسے عدھکاری ہیں جنہوں نے پوری طریقے سے اس سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کر لیا مکیمتر مہتی شمار جی بار 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 بولتا ہے کہ میرا زیرو ٹولرن سے کرپشن کے لئے زیرو ٹولرن سے کرپشن کے لئے بڑھ آپ کی نات کے نیچے جب اس طریقے کے برشتہ جا رہا ہوتے ہیں اور یہ تو ایک دھارن ہے اس وقت آئی ہوئی آبدہ کو لے کر آپ بیہار میں دیکھئے گا بار کو لے کر ہو سکھار کو لے کر ہو جب جب کوئی بھی پراکرتک آبدہ آئی ہے یا کسی بھی یوشنہ کو لے کر کوئی بھی معافضے کی راشی آونڈک کرنی ہوتی ہے ہمیشہ اس طریقے کی سمجھ سے آتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں درشاتہ ہے کہ بیہار سرکار پوری طریقے سے آج کی تاریخ میں برشتہ چار میں لے تھے اور مکہ منتری جی کا ان وشو پہ خاموش رہنا ایک مون سمرتھن دیتا ہے ایسے برشت عدیقاریوں کے پرتی ان کو ایک سنڈرکشن ملتا ہے کیونکہ مکہ منتری جی ان وشو پہ نہ بولتے ہیں نہ ہستہ شیپ کرتے ہیں بہرحال آج جمعوی میں جو سیڈی بات میں نے کی اس میں پرمکتہ سے یہ وشے تھے پرساشنے کاریوں کو لے کر اور بھی کئی وشے سامنے آئے بہت ہاں یہ ایک بڑی شکایت تھی جمتہ کی جو سامنے آئے راجنتی کی بات کرتے ہیں بیہار کی راجنتی کا محاج کیا چاہتا ہے کیا روڈیس مار روڈیس میں روڈیس میں میری شکامنا ہے بیہاری ہیں اگر بنیں گے تو ایک بیہاری ہونے کے ناتے مجھ سے آتا اور کچھ کون ہوگا پر آپ نے کوئی کرم ایسے نہیں کیا نا جس کی وجہ سے آپ دیش کے پردان منتری بننے کے دعوے دار بھی آگا کارنٹ میں بتاتا ہوں دوہزار چودہ میں جب گجرات کے مکہ منتری دیش کے پردان منتری پر کی دعوے داری جب وہ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک گجرات موڈل کو انہوں نے سامنے رکھا تھا اس وقت انہوں نے گجرات میں کیے گئے نکاس کے کاریوں کو آگے رکھا تھا اور ان کی ایک اپنی مضبوط پکڑ دی جس کی وجہ سے دیش کی جنتہ نے بھی انہیں چھنا آج کی تاریخ میں بھائی اگر آپ دیکھ لیں مکہ منتری جی کا اپنا بیہار کا کیا موڈل ہے جو وہ دیش کے سامنے رکھیں گے یا ان کی اپنی کیا مضبوط پکڑ ہے اگر آپ دیش کی راجنیتی میں سنکھیا بھال کے ادھار پر بھی دیکھیں کانگریس کو اگر آپ بھول بھی جائیے جن کے چھ سو سات سو ودائک ہیں آج کی تاریخ میں بی جے پی کے بعد سب سے آدھا انہی کے پاس ہیں اگر آپ ان کو بھول بھی جائیے ممتہ بینر جی جی ہیں جن کے دو سو پلس ودائک ہیں اکھیلیش جی ہیں جن کے سوا سو سے زیادہ ودائک ہیں کجریوال جی ہیں جن کے بنجاب ڈلی ملا لی جی ڈیڑھ سو سے زیادہ ودائک ہیں تو یہ چھ سو دو سو تین سو سوا سو ودائک والی پارٹیوں کو چھوڑ کر کوئی چالیس ودائک والی پارٹی کو کیوں دیش کے پردان مندری پت کا دعویتار بنائے گا اور دوسرا کیا موڈل ہے آپ کے پاس بھائی آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا نیشنل چینل آپ کا بھی ایک چینل میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ نیشنل چینل میں بیہار کبھی کسی اپلبدی کو لے کر باندھ چوہے کار گئے لاکھوں کی شراب چوہے پی گئے آپ کا قانون مندری فرار ہو جاتا ہے ان تمام باتوں کو لے کر بیہار سرکھیوں میں آتا ہے تو ایسے میں دیش کے سامنے آپ کیا پرستود کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر دیش کی جنتا آپ کو پردان مندری پت پلے چنے تو یہ کہیں نہ کہیں وہ سپنا دیکھ رہے ہیں اور ان کی خواہش یہ لمبے سمجھ سے رہی ہے میں جانتا ہوں ان کو ویٹی گھتا تھا میں جانتا ہوں ان کے اندر یہ ٹیس ہے کہ نریندر موجی جی بھی مکہ مندری تھے وہ آگے نکل گئے میں کیسے پیچر رہ گئے اس بات کی چوبہ نے اس لئے دو آزا چودہ میں بھی وہ انسا لگوئے تھے وہ نہ اسی بات کو لے کر وہاں لگوئے کہ ان کو چاو بیس میں اپنی دعوید آئی پشت ہے لیکن جیجیوں کے راستی اجرس نرل سنگھ کا پیان آیا ہے وہ تو کرتے ہیں بھائی جگیوں مکت ہو رہا ہے ندیش کواں مکت ہو رہا ہے بیہار پہلے ان کو چنٹہ اس بات کی ہونی چاہیے بھائی جس چراغ موڈل کو لے کر وہ روتے گاتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں کہ چراغ موڈل کی وجہ سے ہم لوگ آر کے چراغ موڈل کی وجہ سے ہم لوگ آر کے تو سوچی چراغ موڈل نہیں پردیش میں آپ کا یہ حال کرتے ہیں تو آپ دیش کی راج نہیں کی میں آپ کہاں دیکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کو چنٹہ اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ بھاچپا مکت دیش ہو رہا ہے کی نہیں آپ جنتہ دل یونائٹڈ مکت ہو رہے ہیں بیہار سے ندیش کمار جی مکت آپ لوگ ہو رہے ہیں یہ آپ کے لئے بہت بڑی چنٹہ کا وشی ہونے چاہیے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بھائی کیونکہ چناؤں میں میں نے خود آمنہ سامنا کیا ہے سامنے مکھے مندلی ندیش کمار جی اور ان کی پارٹی کا دوہزار بیس میں آدھے سے زیادہ ان کے پرتیاسی حملوں گھرا گی اکیلے چراغ پاسوان نے دوہزار بیس میں تیسے نمبر کی پارٹی آنے والے چناؤں بیہار میں جو چناؤں ہوں گے وزان سبا کے اس میں آپ دیکھیں گے مکھے مندلی ندیش کمار جی کی پارٹی سمبھوتا اپنا کھاتا تک مکت ہوئی ہے چراغ پاسوان کی نظر میں کیا لگتا ہے ان کے ان کی اس کمار اپنا کاشتا دوہ جا تک مجھے نہیں لگتا دوہزار بچیس تک وہ رہیں گے کیونکہ میں نہیں مانتا کہ تیسے سمیں پہ بیہار میں ایک چناؤں ہوں گے اور اسی بات کو لے کر دیکھیں مکھے مندلی چی کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں پر اپنی کرسی کو جاتا دیکھنا نہیں برداشت کر سکتے اسی لئے بیہار میں پچھلے آٹھ سالوں میں جتنی بار بھی سرکارے بندی مکھے مندلی وہی رہے ایک مکھے مندلی بدلتے گا تو اس بار بھی یہ دواب ڈالا جاتا ہے اس اہ سہجتہ کو بہت زیادہ دنوں تک مکھے مندلی جی برداشت نہیں کر پائیں گے پر انام صورت آپ دیکھئے گا بیہار میں یہ گڑھ بندن بھی ٹوٹے گا اور بیہار مندلی چناؤں کی اور آگر سر ہوگا تو پچیس تک مکھے مندلی جی مجھے نہیں لگتا ابھی پدیاتروں کا حور مچا ہوا ہے ایک تو پدیاتر چلے یہ کوئی دیش بھی بھارت بھی ہوئی ایک پدیاترہ بیہار میں بھی چلے ہی ان دونوں پدیاتروں کو کھلاک پاسپل کی سوٹی میں کیا دو بیشکی لوگ سوٹیوں میں کاؤنیس ایک نہیں بھوٹیا نہیں سوٹ کے ساتھ سامنے پدیاتر میں پرسانو کی سوٹی کیا سوٹی خیٹر ہوگی لیکن اچھی پہل ہے راہل جی کی قرم سے جس پدیاترہ پر وہ نکلے ہیں بسرل اس کا کتنا ہوگا نہیں ہوگا یہ بھوشے کے گھر میں ہے بہرحال ابھی جس طریقے سے جن جن راجو سے بھی ان کی یاترہ ہو کے گزری ہے سنجوک برشنی راجو میں اکچناؤں بھی ہوئے ہیں پر وہاں پہ بھی کانگریس اپنی زمانت تک نہیں بچا پائی ہے تو کتنا اثر ہوگا نہیں ہوگا پر یہ پہل اچھی ہے جنتہ کے بیش نیتاؤں کو رہنا چاہیے اور گاندھی پریوار پہ یہ آروک لگتے رہے ہیں کہ وہ عام جنتہ سے وہ پریوار اتنی سہشتہ سے جڑ نہیں پاتا تو ایسے میں راہو جی جنتہ کے بیش ہیں یہ ایک اچھی پہلے جانتہ گئی بات پرشاند جی کی میرے پرانے مطر ہیں ان سے میرے اچھے گھنش سمبند رہے ہیں ایسے میں وہ بھی یادرہ پہ ہیں اور میں کہیں نہ کہیں اس بات کا میں سواگت کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ یواؤں کو پرخاص طور پر پڑے لکھے یواؤں کو بھارت کی راجنیتی میں آگے آنا چاہیے اور بیہار میں تو خاص کرتے ہیں بیہار میں ضروری ہے کہ پڑے لکھے یواؤں بیہار کی راجنیتی میں آگے آئیں بیہار میں سکشہ کا آبھاو ایک بہت بڑا کارن ہے کہ بیہار ان پچھتر سالوں میں پچھڑتا ہی گیا آگے نہیں بڑھ پایا بیہار میں ملکی جہاں سے شروعات کیتی ہے ہم لوگ اس وقت نالندہ یونیورسٹی پہ ہم لوگ عرب کرتے تھے جب دیش میں دنیا میں سکشہ کے مہتو کو لوگ اتنا سمجھتے نہیں تھے گیان کی دھرتی رہی ہے گواتم گودھ کی دھرتی رہی ہے مہابیر کی یہ دھرتی رہی ہے ماتا سیتا کی یہ دھرتی رہی ہے گروہ گوبن سنگھ جی کی یہ دھرتی رہی ہے تو جہاں سے ہم لوگ نے شروعات کی تھی آج پرستیتی ایسی آگئی ہے کہ نیتی آئیو کی جو ریپورٹس آتی ہیں ہر پایدان پہ وکاس کے ہر پایدان پہ بیہار سب سے لاسٹ پنگتی پہ آتا ہے اور وہیں پہلی پنگتی پہ چلا جاتا ہے جب اپراہ پر رشتہ چار کی بات ہو اس کا سب سے بڑا کارت بیہار میں سکشہ کا ابھاورہ ہے آج بھی بیہار میں پیپر پر ہی چناؤں لڑ لیے جاتے ہیں جیت لیے جاتے ہیں لوگ سوچتے ہیں بھئی یہ سمی کرن ہو گیا جاتی کیا دھار پر دھرم کیا دھار پر اور افسوس ہوتا ہے مجھے میرے پردیش میں ایک ایسے مکھے منتری ہیں جو خود جاتی اتا کو اتنا بڑاوہ دیتے ہیں میں ایک مکھے منتری کی ذمہ داری ہوتی ہے بھئی آپ پورے پردیش کو ایک ساتھ لے کر چلیں ہر ور کو ایک ساتھ لے کر چلیں ایسے میں میرے مکھے منتری خود جاتیوں میں باتنے کا کام کرتے ہیں دلت کو مہا دلت پچھرا کو عطی پچھرا کبھی اگرہ کبھی پچھرا کبھی مہیلا کبھی پروش کبھی لب کبھی کچھ کبھی کلمی کبھی کھوڑی ہر حساب سے انہوں نے ہم لوگ کو باتنے کا کام کیا اور ہم لوگ بٹے بھی ہیں کیوں کیونکہ کہیں نہ کہیں سکشہ کا بھاوڑا ہے ایسے میں میں خود اکیسویں صدی کا پڑھا لکھا یوں آؤں ہوں میں سکشہ کے مہتوں کو جانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ بیہار میں جب تک سکشہ پینیٹریٹ نہیں کرے گی جب تک گاؤں گاؤں گھر گھر تک سکشہ تا نہیں آئے گی تب تک اس طریقے کے راجنیتک دل ہم لوگ کو جاتیوں میں ہی اجھا کے رکھیں گے تو ایسے میں میں ان تمام ادیاترہوں کا میں سواگت کرتا ہوں پرشاند جی بھی جو خر رہا ہے کہ بھائی پڑھے لکھے یوبا ہاں ہی راجنیتی میں اور صحیح معینوں میں ایک سکارات مک راجنیتی کی اور بیرار پلے تک اینڈی اور مہاگرد بڑھن کے پیس تین میچوں کی سیریز ایک ایک کی برامری ہو گئی چلی اگر یہ تین میچرز کا اگر یہ سیریز کی تو اس میں یقیناً انڈی اے کی جیت ہوگی اور اس بات کو میں اتنے وشواس سے اس لے کہہ رہا ہوں کیونکہ دوہزا 20 میں بھی جنتہ دن یونائٹڈ کے سامنے میں نے چناؤ لڑا تھا اور اس وقت میں نے اکیلے چناؤ لڑا تھا اس بات تو پھر بھی باتے جنتہ پارٹی ساتھ میں ہیں تو ایسے میں مجھے پورا یقین ہی نہیں وشواس ہے کہ انڈی اے کے ہمارے پتیاشی کورنی ویدان سبا کا بھی چناؤ جو ہو رہا ہے اس کو جیتیں گے اور خاص طور پر یہ جیت کا دعویٰ بہت زیادہ مضبوط اسی لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ سامنے جنتہ دن یونائٹڈ ہی ہے مہا گڑوندن کی طرف سے اور میں مانتا ہوں میرا وشواس ہے اور یہ وشواس پچھلے اکچناؤ سے ہی آتا ہے مجھے کہ بیہار کی جنتہ پوری طریقے سے مکہ منتری جی اپنا وشواس بیہار کی جنتہ سے کھو چکے ہیں مکہ منتری جی اپنا جنازہار پوری طریقے سے کھو چکے ہیں بیہار کی جنتہ اب مکہ منتری جی کے ساتھ ہے نہیں آج کی تاریخ میں اگر ہوتی تو مقامہ کے اکچناؤ کو آپ دیکھئے دو ہزار بیس میں جب مقامہ میں اپچنا ہوئے سیونٹی ایٹ تھاؤزن ووٹ ویسے بھی مہا گردندر کو آئیتے بنا نتیش کمان جی اس بار نتیش کمان جی ساتھ میں گئے تو پچھلی بار نتیش کمان جی کو جتنے آئیتے چالیس ہزار ووٹ وہ تو جننے چاہیے تھے ایک لاکھ سے زیادہ کامت اند سنگ جی کو ملنا چاہیے تھا مقامہ میں جبکہ وہ مہد سیونٹی ایٹ سے سیونٹی نائن تھاؤزن تک ہے وہ بھی پورا ایک ہزار ووٹ نہیں بڑھا ان کا مشکل سے ساتسو یا آٹسو ووٹ ان کا بڑھا ہے تو کہاں گیا وہ چالیس ہزار ووٹ مکہ مندری نتیش کمان جی تو یہ پرمان ہے سامنے کی مکہ مندری نتیش کمان جی اپنا جنانہار پوری طریقے سے کھو چکے ہیں اور یہی میرے ویشواس کو بڑھاتا ہے کہ اس بار کے کھوڑنی کے اپ چناہوں میں جو تیسرا اپ چناہوں میں یا جو تیسرا match ہے سیریز کا وہ بھی ڈیے ہی جیتے لیکن چلاک پاسپون پھر ڈیے کے پچھ میں اپرچار مجال ہیں مقامہ بھی گئے چلاک پاسپون اس دن کو گل گئے کہ جب پی جے پی نے ان کا بللہ کھانے پرا دیا ان کی پیتا جی یہ در بول گیا کیا بھائی وہ میرا ویکتیگرد در یہ میری ویکتیگرد لڑائی نہیں میں راج نیتی میں چراغ پاسوان کے سکھ سویدہ ایشو آرام منتری پر گھر مکان گاڑی گھوڑا اس کے لئے نہیں آیا اگر میں اس کے لئے اگر آیا ہوتا تو بھائی میں دوہزار بیس کے چناؤں میں ہی نتمستق ہو جاتا دوہزار بیس کے چناؤں میں مکہ منتری میتیش کمار جی کی بارٹی کے سامنے اگر میں نتمستق ہو جاتا مجھے پندرہ سیٹے دی جاری ہیں یقینا میرے بارہ تیرا ودایق جیتے بیہار میں میرے دو تیر منتری ہوتے میں خود کے اندر سرکار میں منتری ہوتا پر وہ میرا وقتی کا سوارت ہوتا اگر مجھے ریڈ کارپیٹ پہ ہی چلنے کا شوق ہو تو میں یہ فیصلہ کرتا پر میں نے یہ نرنے بیہار میں سنگجھ کرنے یہ ہی اس لئے کیونکہ بیٹا انکم کو آپ بڑھانے کی بات نہیں کریں گے تب تک بیہار کا وقاص نہیں ہو سکتا ہے انہا بہت سمارٹ کی بات بھی نہیں کر رہا میرے مکہ منتری ان تمام وشو پر بات تک کرنا ضروری نہیں سمجھتے تو میری لڑائی اس طرح کی ہے بیہار کے لئے ہے ایسے میں میں صرف عدا اس لئے رکھوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا وہ میری بیٹیگر گھڑائی اس کو میں اپنے الگ سلطے میں لڑوں گا اور بھائی یہ بات کسی سے نہیں چھپی آپ سب لوگ جانتے ہیں اگر گھر خالی ہوا اور جس طریقے سے خالی کروایا گیا کس تو وہ سنبھ تو ہم لوگ کے ہمیشہ سے بیسے ہی رہے مکہ منتری ندیش کمار جی کے دواب یا ان کی وجہ سے جو فیصلے لیے گئے وہ بھی ایک طرف ہیں وہ میرے لیے ہیں وہ مجھے توڑنے کے لیتے ہیں مجھے پریشان کرنے کے لیتے ہیں اور ان باتوں سے پریشان ہوتا میری گھر بنگلے کی لڑائی نہیں میری لڑائی بہت بڑی ہے بھائی مجھے اپنے میتہ کے سپنوں اپنے پیتہ کی ادھور سپنوں کو پورا کرنا ہے اس دشا میں آگے پڑھ مطلب خیراغ پاس مجھے جا رہے ہیں لیکن کل جب بیہار تک کی باتی آپ کی مہت پارس انہوں نے کہا کہ خیراغ کی واپسی جو انجیے میں ہو رہی ہے اس بارے میں مجھ سے پوچھ کے ہو رہی ہے مجھے ندیانند رائی جی ان کے پاس گئے تھے انہوں نے خیراغ کی خیراغ واپس انجیے میں آرہ رہے ہیں تو جس پرمپرہ سے آتے ہم لوگ جو سنسکر ہے اس میں پریوار کے مکھیا ہی پریوار کو لے کر تمام فیصلے کرتے ہیں میرے پتا جب تک جیوے تھے انہوں نے تمام فیصلے انہوں نے کیا اور ہم جتنے بھی بھائی بیان ہیں ہم لوگ نے پتھر کی لگیر کی در ان کے فیصلے کا ہم لوگ نے سممان کی کبھی ہم لوگ نے اس پر چونے کی ایسے ہی بہت سمیں پہلے میرے پتا کے جانے کے بعد میرے چاجہ پہ پریوار کے سب سے بڑے وہ ہی ہیں پریوار کو توڑنے کا فیصلہ انہوں نے لیا پارٹی کو توڑنے کا فیصلہ پریوار پارٹی ہوتی ہے یہ بھی فیصلہ انہی کو لینے پر وہ لے چکے ہیں پہلے کہ سورج پشم سے ہو جائے گا پر میں چراغ کو نہ اپنا بدیجہ مانوں گا نہ اس کو پریوار پسند نہیں کل بھی انہوں نے بیان خطے بات تک انہوں نے کہا ہے کہ چراغ پسند چراغ خاص کون ساردنی پچ سے پر سکتا ہے کہ پر کس بات کا پریوار توڑنے کس بات میں نے کون سا قدم اٹھائے جو بھی قدم اٹھائے آپ نے اٹھائے پر پر اٹھائے کس کو کرنا ہے نہیں کرنا یہ بیہار کی جن بتائیں کہ بہر بھائی میں جیسا میں نے گھر پریوار بندہ گاڑی گھوڑا یہ سا میری لڑائی نہیں میری لڑائی بہت نمی بیہار کو آگے لے جانا ہے بیہار کو آگے لے جانا بیہار کو وکست راجے بنانا ہے آج جو بیہار میں سرکار بیٹھی ہے 32 سالوں سے یہی سرکار ہے جو 32 سالوں میں بیہار کا بھلا نہیں کر پائی وہ آج کیا بھلا کرے گی اور ہم لوگوں نے پیڑی دھر پیڑی گوائی میں ایک وکست راجے کی کل کم سے کم ہم لوگ کی اگلی پیڑی ہمارے راجے کو وکست ہوتا ہوا دیکھے اس دشا میں ہم لوگ کو آج ہی کام کرنے کی ضرورت ہے اور میری لڑے اس طرح پر چل رہی ہے میں ان سب چیزوں میں الجھائی نہیں ہوں نہ مجھے باقی میں پڑھ اگر پسوتی جی کے وہی مانسکتا ہے کہ کوئی انہسوچی جاتی جاتی کا وقتی ہے تو وہ اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے اسی طریقے سے اس کی بیش بوش ہونی چاہیے یہ جو ڈسکرمنیشن ہے on the basis of color on the basis of caste on the basis of region on the basis of religion یہ دماغوں میں جڑ کر گیا کچھ لوگوں اور یہ ان کی مانسکتا سے نکلتا نہیں ہے اور پرینان صوروح منتری پر بیٹھے ہوئے وقتی اس طریقے کی بہش کا استعمال کر رہے ہیں آپ دیش کا جو پردی راشتی نہیں انتر راشتی سر پر جو ہمارے دیش کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ہمارے کلاف فائر در جو کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے یہ بہت بول چاہا بہش میں بن گیا کوئی بھی آتا ہے ماں مہین کو کچھ بھی کہ چلا جاتا ہے راش پتنی جیسے شاہر مطلب ایسے ایسے شبدوں کا استعمال ان کو صرف نیچہ کرنے کے لئے یہ ایک چلنسہ بن گیا ایسے میں ایک کڑا کدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ بھوشے میں کوئی بھی نہ صرف اس پت کی گریمہ کو یاد رکھے بلکہ ان کے سنگھرشوں کو اور ان کی قابلیت کو بھی یاد رکھے وہ کسی کے احسان سے یا کسی کی دیا پہ وہ وہ نہیں پہنچ سنگھرش کر اپنا سامرد دکھا اس پت تک پہنچی اور اس کی گریمہ اس کے سمان کو ہمیشہ دھیان میں رکھ جانا چاہتے بات بہت 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 شکریہ 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 موسیقی